رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت اور عبادت اور عطاعت کا عظیم موسم ہوتا ہے یہ ہمیں بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں رمضان ملتا ہے یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کا دگنا ہمیں دیا جائے گا جہنم کے دروازے بند ہو جاتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتا ہے رمضان سے پہلے اس عظمت والے مہینے کی تیاری ہم سب اس لحاظ تو کرتے ہیں کہ کچن اپنے گروسٹریز سے بھر لیتے ہیں انہوں گھر میں تیاریاں ہو جاتی ہیں رمضان کے موقعوں پر صفائیاں بھی ہوتی ہیں استقبال بھرپور طریقے سم کرتے ہیں لیکن ہماری روحانی تیاری کیا ہونی چاہیے ہمارا اپنا آپ رمضان کے استقبال کے لیے کس طریقے سے تیار ہونا چاہیے اور رمضان میں ہمارے در کتنی قوت برداشت ہونی چاہیے ان سب باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسلامیک سکولر فرہانہ اویس صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکی ہے انہیں شاملیں گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں والیکم اسلام الحمدلاللہ آپ کیسے ہیں الحمدلاللہ اچھا ڈاکس حبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے کچن میں فلانی چیز بھی ہونی چاہیے گھر کس طریقے سے بھی صفائی ہونی چاہیے لیکن آپ کی اپنی بھی کوئی تیاری ہوتی ہے یہ نوہ عید ہوتی ہے نا ہم سالواتس وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر جب رمضان ہے تو اس لحاظ سے ہماری تیاری بھی ہونی ضروری ہے بلکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم صفائیاں کرتے ہیں تو یہ صفائی جو نا دل اور دماغ کی اور دماغ کی کرنی چاہیے آپ کو اپنی روح کی صفائی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو کیسے تازہ کر سکتے ہیں تو ویسے تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس کی رحمت اور جو اس کی بکشش ہے وہ ہر وقت اپنے بندوں کیلئے رہتی ہے کہ جب جو چاہے وہ اس کے درد پہ آئے اور وہ بکشش کرا لے وہ رحمت سمیٹ لے لیکن اللہ رب العزت نے کچھ دن کچھ راتیں کچھ مہینے خاص کر دی ہیں یعنی یہ وہ دن رات اور مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بکشش وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں تو رمضان المبارک ایسا ہی ایک مہینہ ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں جیسے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیعاتین جا کر لیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کرنے کے کام ہیں جو ہمیں روایات ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو بہت زیادہ جس جس کا احتمام کرتے وہ یہ کہ کوئی بھی سائل جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے یعنی آپ ہمیشہ ہر آنے والے کو بہت عطا کیا کرتے اور جو اسیران ہیں ان کو اب رہائی کا ان کے لیے احتمام کیا کرتے اچھا اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور وہ جب تک کوئی ان کی پیمنٹ نہ کر دے تو ان کو رہائی نہیں ملتی تھی یا ان کو ایک خاص مدد تک کلک آ جاتا تھا کہ اگر اتنے دنوں میں تم نے پیسے دے دیا تو تمہیں رہا کر دے جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائی کا احتمام کیا کرتے تھے کہ انسان کو غلام بنا کے نہیں رکھنا ہے تو اس حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ کہاں پہ کون مقروض ہے کون جو ہے اس نے کسی کو کئی پیسہ دینا ہے اور ہم اس کو اس کر سے رہائی دلا سکتے ہیں کون مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں کچھ اور روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے شابان کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول پاک قرآن کی تلاوت بہت بڑھا دیا کرتے ہیں اور آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بڑھانا چاہیے یعنی یہ آپ کے اندر کو صاف اور پاک کر رہا ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا رسول پاک نے کہ دو چیزیں ہیں جو شفاعت کریں گی بندے کی اس نے روزہ رکھا اللہ رب العزت کے لئے قرآن کہے گا کہ اس نے دن اور رات میں میری تلاوت کی تو اس کی بخشش فرما دیں تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں اور ہمیں شابان سے شروع کر دینے چاہیے پھر سب سے بڑھ کر ایک اور کام جو ہے جس کا اتمام مسلمان کرتے ہیں وہ شابان کے مہینے سے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ زکاة اور صدقات جو انہوں نے نکالنے ہیں رمضان کے مہینے میں چونکہ اس کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی ہم صدقات اور خیرات زیادہ کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سے دے دو جیسے اگر کسی نے رمضان کے تیاری کرنی ہے کوئی راشن لینا ہے کوئی کام کرنے ہے تو جو تم رمضان کے مہینے میں دے رہے ہو اس نیت کے ساتھ کہ اس کا رمضان آسان ہو جائے تو اپنی زکاة جو ہے وہ پہلے سے نکال دو تاکہ لوگوں میں آسانیاں بڑھ جائیں اسی طرح صدقات اور خیرات بڑھا دو تاکہ لوگوں کو آسانیاں ملیں تو گویا ہم نے تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور ایک اور چیز جو خواتین کے حوالے سے بھی میں خاص طور سے کہوں گی بہت سے خواتین ہیں جو بہت شوقین ہوتی ہیں ٹی وی بہت دیکھ رہی ہیں ڈراما بہت دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں روزہ جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہے کانوں کا بھی ہے آپ کی زبان کا بھی ہے نہ تو آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھنی ہے جسے آپ اپنی عبادات کو کمزور کریں نہ ہی آپ نے ایسا کچھ سننا ہے اور نہ ہی آپ نے ایسا کچھ بولنا ہے خاص طور سے کسی کی برائیاں نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا کوئی غیبتیں نہیں کرنی تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں لیکن ایک مقصد لے کے چلیں کہ ہم رمضان المبارک میں یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ ہم پورے سال اس کو جاری رکھیں گے ایسا نہیں ہے ایسا یہ پوش لگی تھی ہم صرف رمضان کے بارے میں اپنا یہ اہد اپنے کہ کون سی برائیاں ہیں ہمارے اندر جو ہم نے اس ماہ مبارک میں ختم کر دینی ہے اور پھر اس کو ہم نے دوبارہ سے نہیں دوہرانا پھر ایک اور چیز جس کا خاص احتمام کرنا چاہئے وہ ہے توبہ آپ یہ سوچیں کہ پورے سال آپ نے کیا کیا ایسے کام کیے کہ جو اچھی نہیں تھے جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے اس کے لئے آپ بار بار توبہ کریں بار بار توبہ کریں ندامت کا احساس آپ کے اندر ہونا چاہئے اور جب آپ ندامت کے احساس کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ دیں تو اللہ تعالیٰ بین تہا نواز دیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہی یہ اہد کریں کہ میں ان کاموں کو نہیں دوہ رہا ہوں گا آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں اور مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تو یقیناً آپ کو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اچھا ڈاکسہ بھائی ایک اور چیز ہم نے دیکھے مطبق کہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہر چیز کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دگنا دے رہا ہوتا ہے میرے خیال سے رمضان وہ بھی مہینہ ہے جس میں آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہئے خود احتسابی میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں رمضان بزار سچتے ہیں کہتے ہیں جی سستی چیزیں ملے گی لیکن ریٹ لسٹ جو آتی ہے وہ ریٹ لسٹ اس پر ملتے نہیں ہے رمضان میں ہمارے مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ اگر ہم بہار کے ممالک میں دیکھیں تو مہنگائی تو کافی ہمیں کم نظر آتی ہے اور اگر وہ مسلم کنٹریز نہیں بھی ہیں پھر بھی وہاں پر کمی ہوتی ہے رمضان کے احترام میں بلکل ایسے ہی ہے اور بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمائیوں کا مہینہ ہے نیکی کی کمائیوں کا کیونکہ ان کی افضائش ہوتی ہے لیکن دوسرے لوگ جو کہ اس چیز سے باخبر نہیں ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے کی کمائی تو اب جب رسول پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو دوسروں میں آسانیہ بانٹتا ہے اور جو آسان ترین کام دوسروں کے لیے کر سکتا ہے وہ کر دے تو تمام لوگوں کو جس میں دکاندار خاص طور سے شامل ہے ان کو چاہیے کہ لوگوں میں آسانیہ بانٹیں اور آسانیہ ایسی طرح سے بانٹی جا سکتی ہیں کہ اتنا زیادہ کسی سے منافع نہ لیں کہ وہ اس چیز تک پہنچی نہ سکے ہم خود تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو وہ لوگوں میں نہ صرف یہ کہ آسانیہ بانٹتے ہیں چاہے وہ کپڑے ہوں کھانے پینے کا سامان ہوں وہ کم سے کم ریٹ میں دیتے ہیں اور بہت ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کے مذہبی تہوار سے دو دن قبل مفت بانٹی جاری ہوتی ہیں خجور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ممالک میں چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں وہاں پر خجوروں کے باقیدہ سٹال سکتے ہیں جو انتہائی کم قیمت پر دی جاری ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے خجور بیچنے والے ہیں وہ اس کے ریٹ کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خجور تو چونکہ لازمی کھائی جائے گی تو اسی سے کم منافع کم آ لو تو ان چیزوں کو یقیناً تمجھو دینی کی ضرورت ہے اب گورنمنٹ جو ہے خاص لیبل تک تو اپنا آناؤنس کر سکتی ہے کہ آپ اتنا ریٹ رکھیں ایسے کریں ویسے کریں لیکن ہر انسان تک تو شاید گورنمنٹ بھی نہیں پہنچ سکتی تو یہ انسان کا اپنا عمل ہے اگر وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو آسانی دے رہا ہوں تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس کو آسانی دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کو آسانیہ دیتے ہیں وہی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں تو صرف اس ایک سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں بہت تبدیلی لاتے ہیں اچھا آپا ہم نے ایک صرف ایک چیز دیکھئے کہ کچھ لوگ لمبے لمبے دسترخان لگواتے ہیں بڑی بڑی افتاریاں کرواتے ہیں سہریہ کرواتے ہیں لیکن جو ان کے ماتحد لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخائیں انہوں نے روکھی بھی ہوتی ہیں ان کے پر جبر ان کا رمضان کے مہینے بھی ویسی چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ ناچاکی ان کے ساتھ بدسلوکی ویسی ان کی چل رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لئے دین ہمارا کیا کہتا ہے کیا آپ ظاہری طور پر جو دسترخان لگوا رہے ہیں لوگوں کو افتاریاں کروا رہے ہیں لیکن جو آپ کے ماتحد ہے جن کے حکوم دینا پہلے آپ پہ فرض ہے اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں دیکھئے آپ تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہیں اور دین اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو لیکن یہاں تو خون بھی خوشک ہو جاتا ہے تو بعد میں مزدوری ملتی ہے بعض دفعہ تو لوگ گزر جاتے ہیں تو گھروانوں کو مزدوری ملتی ہے یہ چند لوگوں کی نہیں یہ بڑے بڑے اداروں کا بھی یہی کام ہے آج کل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کام کروا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اتنے چکر لگواتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی کم سمجھ رہا ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ میری رسپیکٹ ہی نہیں کی جاری میرا خیال نہیں کیا جارا تو ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں دے رہے ہیں تو یقینا ان کے لیے پھر وہ اتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ وہ سنبھل نہیں پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سے روک کر ہم ان سے کچھ اور ایکسٹرا کام کرا لیں گے ہم وہی بات آنے کہ پسینہ نہیں خون بھی خوش کر لیں گے تو اس کے بعد پیسے دیں گے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا تو پھر وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکس آئی باب ہم ایسا موجود تھی گفتگو کر رہی تھی یہ رمضان آ رہا ہے اپنے گھر کو صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کچن کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی اپنے اندر کی اپنے ایمان کی اپنے ایمان کی پختگی ضرور اپنے اندر پیدا کریں یہ بڑا ضروری ہے صرف روزہ رکھ لینے سے صبح سے شام تک نہ کھانے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روزہ رکھ کے فرائض سارے ادا کر دیا